بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ترمہ فیٹیو پاس آنے آپ کو مل سکے آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی نامنکی کو منکی بنانے کا اچھا طریقہ ہے تو آج میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ ہمارا تلق اپنے رب سے ہے ہم چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی بھی پریشانی حاجت میں کوئی مسئلہ ہے اپنے رب سے جب ہم تلق قائم کرتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اپنے رب سے ہم جب شیئر کرتے ہیں اپنے دل کی بات اللہ سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں اللہ سے بڑھ کے کوئی حمدد نہیں اللہ سے بڑھ کے کوئی آپ کو پیار کرنے والا نہیں ٹھیک ہے تو اپنے رب سے تلق قائم کریں دو نفل حاجت لازم پڑھیں اس عمل کو کرنے سے بہر ہے لیکن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث جو میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ لوگوں تک پنچائیں شیئر کریں اب وہ حریرہ حضر وائد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار رمایا حلوزہ ڈھال ہے اس لیے نہ تو بری بات کریں نہ جہالت کی بات کریں اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہتے میں روزیدار ہوں دوبارہ کہتے قسم ہے ذات اس کے قبضے میں میری جان ہے اور روزیدار کے موک کی بو اللہ کی نصیب مشک کے خوشبوں سے بہتر ہیں وہ کھانا پینا اور مرغب غزہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے ایک روزے کے خاطر تو اللہ پاک اس کا بدلہ جنت اور نیکی اور دس گناہ زیادہ تا فرماتے ہیں سبحان اللہ اگر کوئی آپ سے لڑائی چھکڑا کرتا ہے تو آپ اس کی بات کا جواب نہ دیں اگر کوئی آپ کو گالی یا گصہ کرتا ہے تو آپ کے میں روزیدار ہوں اللہ پاک اس کا جو بھی آپ جو غلط کر رہے ہیں یا آپ میرے ساتھ جو نائنصافی کر رہے ہیں تو اس کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے خوب بہتر فیصلہ کرنے ملیں اب ایک بات یاد رکھیں کہ روزا جب آپ رکھیں چھوڑ چھوڑی وخیلی یا عصرہ کی چیزوں سے اجتناک کریں دور رہیں سب سے پہلے ایک بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ روزا رکھ کے کوشش کریں کہ آپ کے جتنی بھی آس پاس غریب لوگ ہیں ان کو کھانا تقسیم کریں کھانا کھلائے کریں اور جتنی بھی ظاہر آپ کی پریشانی دکھ تکلیفیں ہیں تو اگر آپ کے پاس اللہ کا اتنا دیا ہے تو آپ لوگوں میں تقسیم کریں صدق و خیرات کریں یہی تو ایک مہینہ ہے جب آپ کی پوری زندگی اس میں شمار ہو جاتی ہے میں کہتی ہوں کہ انسان کا ایک سال کا جو اثر نچوڑ ہے وہ رمضان ہے تو رمضان میں یہ عمل ضرور کریں اور اپنے آپ پیاروں کو یاد رکھیں صدق و خیرات زکاعت دیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکل بھی آسان ہوگی نامنکن کو منکن بنانے کی جو آج میں توعہ طریقہ عمل وظیفہ بتاؤں گی ایک دفعہ یہ ضرور کیجئے گا کتنی بھی تندستی غربت غریب بھی پریشانی ہے دولت کی گمی ہے کاروباری مسئلہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس گھر ہو گاڑی ہو رزق ہو تو یہ ضرور ہے اگر کسی قسم کی حاجت پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے سخت سے سخت پریشانی کہ حصول کے عمل ضرور کریں کسی بھی روز رمضان میں تیس دن ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں کتنی بھی پریشانی حاجت روائی ہے کتنا بھی مسئلہ کی بیماری دکھ تکلیف یا کوئی بڑا مسئلہ ہے یہ دو رکت جو ہے آپ نے توبہ دو رکت آپ نے جو ہے حاجت کے ادا کر کے سلام پھیل کے آپ نے تیسرا کلمہ کو یاد ہونا چاہیے تو تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے دو رکت جو توبہ کے ہیں وہ بلکل مطلب ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ نفل کی عبادت کرتے ہیں توبہ کے دو نفل پڑھیں اس کے بعد دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں حاجت کے اب حاجت کی جو رکتیں ہیں اس میں طریقہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں قلحو اللہ احد پڑھیں گیارہ مرتبہ پوری سورت پڑھیں دوسری سورت میں سورہ فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص یعنی کل شریف پڑھیں جب آپ دو رکتیں ادا کر لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد سلام پھیر کے اتالیس مرتبہ دروشی پڑھیں پھر سجدے کی حالت میں جا کے اللہ کو یاد کریں یا اللہ یا اللہ کا سو مرتبہ ذکر کریں پھر تصور میں تین سیکنڈ یا دس سیکنڈ ایک منٹ کے لئے تصور باندیں اپنے پیاروں سے ملنا ہے ریچاہت کو بھورا کروانا ہے اپنی پسند کی شادی کروانی ہے رزق کی تنگی ہے اپنے بوس کو منانا ہے باہر جانا ہے کاربانی مسئلہ ہے یہاں تک کے لارٹری جو بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا بتا دیں پرائیس بھوم کے لئے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں جن کو لارٹری کا بہت شوگ ہے یہ عمل کریں جن کو پرائیس بھوم کا بہت شوگ ہے اللہ سے مانگیں اللہ نے نظیر میں لکھئے تو ضرور اطاق فرمائیں گے یقین مانیں عقلت دین یہ اگر عمل کامیاب نہ ہو تو پھر کہیے گا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی پریشانی ہے اللہ سے دعا کریں سجدہ میں جا کے دعا کریں سجدہ پورا ہوگا نہیں دعا قبول ہو چاہیے اور عمل کی مدت صرف ایک دن کی ہے اور باوضو خوشبو لگا کے اور اگر آپ عمل کی طرح کرنا چاہتے ہیں کچھا درکھ لسن پیاس گوشت ہر قسم کا مچھلی انڈا دو دن پہلے چھوڑ دیں تیسرے دن یہ عمل کریں اگر کوئی چاہتا ہے کہ لاٹری نکلے کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ہمارا پرائز بونڈ نکل جائے یا کوئی ہماری بہت بڑا خزانہ مل جائے تو پھر یہ عمل کریں رمضان مل رہیں ستائیسویں رات کو بھی کر سکتے ہیں اکیسویں رات کو بھی کر سکتے ہیں رمضان کے تیسرے روزے سے شروع کریں میں کہتی ہوں اتنا لاجواب مل آپ کو کسی نے بتایا ہوگا یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں سوچنا کچھ نہیں ہے مقصد وہ رکھیں جو آپ کے دماغ میں ہیں اور انشاءاللہ یہاں تک کہ آپ دنیا کے کسی بھی شخص کو کسی کو بھی مزخر کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنا خیال لکھئے